مجھے دیدے دیلو ملے سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے کن حالات میں پیدا کیا میں اعلیٰ حضرت کی تعلق سے یہ تھوڑی سی بات عرض کر کے میں محرومت ہوتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو کن حالات میں پیدا کیا حضرت جب اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے جب اسلام کو میتانی کی کوششیں کی جا رہی تھی کوئی کچھ بک رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا یعنی ولی ہو یا نبی اللہ رب العزت کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے ماذا اللہ کوئی کچھ بک رہا تھا کوئی کچھ بھوک رہا تھا ادھر سرسیت کا علی گری کا اعلان ہوتا ہے کہ جنتو دوزخ جزا او سزا وحی ربانی جبرائیل میکائل اور فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے ماذا اللہ ادھر مرزا غلام احمد قادیانی ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کالیا بک رہا ہے اور دوسری طرف اپنی جھوٹی نوبت کا نتارہ پیٹ رہا ہے مولانا اشرف علی تھانوی سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو گلی گلی شہر شہر چکر لگا لگا کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں مولوی قاسم نانوتوی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نیا نبی پیدا ہو سکنے کا سور بھوک رہے ہیں مولوی رشید احمد گنگو ہی اللہ رب العزت کے متعلق جھوٹ بولے کا گندہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں اب میرے دوستو پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان کی فضاء اے نیچریت وہابیت سلح کلیت کی کالی گھداوں سے خوبار آلود ہو چکی تھی حال تو یہ تھا حال تو یہ تھا کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ کہ دیا اس کو مشرک کہا جا رہا تھا اگر کسی نے یا غاؤس المدد کہ دیا اس کو مشرک کہا جا رہا تھا اگر کسی نے یا اللہ کے مزارات پر حادری دے دی اس کو مشرک کہا جا رہا تھا اگر کسی نے دولا کے سر پر سہرہ بان دیا اس کو جرم کہا جا رہا تھا اگر کسی نے فاتحہ خانی کر دی اس کو جرم کہا جا رہا تھا اگر کسی نے نبی کی شان میں ناتے پر دی اس کو جرم کہا جا رہا تھا اس کو مشرق کہا جا رہا تھا ہم میرے دوستوں اب جب پورے ہندوستان کی فضا نیچریت فہابیت سلح قلیت کی کالی خداوں سے خوبار آلود ہوچ گئی تھی تو ان حالات میں ایک ایسے عالم کی ضرورت پڑی ایک ایسے مجدد کی ضرورت پڑی جو ان گمرہ یتوں کی کالی خداوں کا خاتمہ کر دے تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے بریلی میں عباد احمد غزا کو پیدا فرمایا اب آلہ حضرت پیدا ہو گئے ہیں آلہ حضرت نے مصطفی جانِ رحمت کا سچا وارث بن کر اپنے نورانی کی کرنوں سے بدعقید کی کالی خداوں کو تتر بٹر کر دیا آلہ حضرت نے جلالِ موسیٰ علیہ السلام کا پتب بن کر اللہ رب العزت کی ردائے عدمت پر جھونٹ کا تھپا لگانے والوں کو جلا کر راک کر دیا آلہ حضرت نے صدیقِ اکبر کا نائب بن کر اپنی قلمی تلوار سے خانبی پنجابی اور مسلمہِ قذاب کو موت کے گھار اتار دیا آلہ حضرت نے امامِ آزم ابو حنیفہ کا آئینہ بن کر آئینہ بن کر آئینہ بن کر اسلامی مسائل کو ان کی اصلی شکلوں میں پیش کر دیا ہے تب ہی تو اب جب کسی عاشقِ آلہ حضرت نے جب کسی خلامِ آلہ حضرت نے آلہ حضرت کی شخصیت کا متعلہ کیا تو آلہ حضرت کی دیوانگی میں پکار اٹھا کہ وہ رضا کی نیتے کی مار ہے کہ آگو کے سینے میں خار ہے کسے چارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے بار ہے وادی رضا کی کوہ ہے ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ اللہ کا رضا کا ہے